نحمد خواہ نسلی علیٰ رسول کریم اممہ بعد نعمان صاحب ہے جھبوا کے انڈیا کے انہوں نے پوچھا ہے کہ مہرم م Recent کی صورت حال کیا ہے جواب اعرض ہے کہ انٹیس جولائی بروج ڈجمعا کو انڈیا میں چاند کو چاہیئے ہیں نو ڈگری برمہ میں چاند کو چاہیئے ہیں اٹھ ڈگری مغلہ دیش میں چاند کو چاہیئے ہیں اٹھ ڈگری کرانچی میں چاند کو چاہیئے ہیں نو ڈگری پیشاور میں چاند کو چاہیے آٹھ ڈگری اور نیپال میں چاند کو چاہیے آٹھ ڈگری نو ڈگری میں مشکل سے چاند نظر آتا ہے تو نو ڈگری صرف انڈیا اور کراچی میں ہے اس کو تھوڑا سا چانس ہے دش ڈگری میں یہ تعمال ہوتی ہے باقی لوگوں کو آٹھ ڈگری ہے تو اس کو چانس نہیں ہے اگر نظر آ جائے اور گواہی قبول کر لیں تو انتیس جولائی برو جمعہ کو آپ نے گواہی لیا اور تیس کو جولائی کو آپ پہلی تاریخ کریں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تیس جولائی برو جمعہ سنیچر کو انڈیا میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری برما مچاند کو چاہیے سترہ ڈگری مغلدیش مچاند کو چاہیے سترہ ڈگری کراچی مچاند کو چاہیے سترہ ڈگری پیشاور مچاند کو چاہیے پندرہ ڈگری اور نیپال مچاند کو چاہیے سترہ ڈگری تو تیس جولائی بروز سنیچر کو دس ڈگری سے زیادہ نظر آئے گا اور اکتیس جولائی بروز اعتوار کو محرم کی پہلی تاریخ ہوگی اکتیس جولائی بروز اعتوار کو اس اعتوار سے نو اگست بروز منگل کو دسویں محرم ہوگی انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں ایک بات عرض کر دوں کہ محرم کا مہنہ بہت اہم مہنہ ہے کہ رمضان کے مہنے کے بعد سب سے زیادہ افضل جو مہنہ ہے وہ محرم کا مہنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسویں تاریخ محرم کی بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور نوی کو بھی رکھتے تھے کیونکہ بہت افضل ہے یہ تو ہمیں یہ چاہیے کہ محرم کے اس مہنے میں نوی کو اور دسویں کو روزہ رکھا خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت بڑی ان کی اشادت ہے ان کے لئے دعائی مغفرت کرے ان کو سواب پہنچا یہ اصل کام ہے یہ جو ڈھول ڈھماکے کھیل تماشیوں گارہ کرتے ہیں یہ بہت بعد کے لوگوں نے اس کو جاری کر دیا ہے یہ اصل نہیں ہے اصل ہے روزہ رکھنا اس کا خیال رکھا اپنے ملک میں اس کا بھی خیال رکھا کہ محرم کے مہنے میں کے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو غیر مسلم اس کا بھی خیال رکھا تو یہ چیزیں ہیں میں سمیر دن قاسم بول ہوں مانچر ششمی لینڈ سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ